السلام علیکم ناظرین میں آرزو انساری اس نئے انفرمیشن والی ویڈیو میں تہے دل سے آپ کے استقبال کرتی ہوں تو آئیے بینہ زیادہ بات کی شروع کرتے ہیں آنچ کا ویڈیو پچھلے اپیسوڈ کا سوال سب سے پہلے قبر میں کون دفن ہوا آپ کے آپشن تھے یہ اے حابیل بی کابیل سی حضرت آدم علیہ السلام بی جنات صحیح جواب ہے اے حابیل اور جن لوگوں نے کمنٹ میں صحیح جواب دیئے ہیں ان کا نام ہے احتشام all in one فرمان خان محمد تاریخ آجمی فرحہ بانو سمو تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہلے جواب دینے کے لئے اجمیر شریف میں حضرت خفاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی کب تشریف لائے آپ کے آپشن اے دس شعبان المعظم بی پچیس جمادی الاول سی بارہ ربی الاول ڈی دس محرم اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی دس محرم پانسو اکسٹھ ہجری یہ بات صحیح ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے کئی سو برس پہلے اسلام آ چکا تھا جیسا کہ مشہور ہے سلطان محمود گجنوی رحمت اللہ علیہی کے سترہ حملے ہندوستان پر ہو چکے تھے مگر اسلام کو فروغ ملا ہے تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہی کی آمد کے بعد ایل محفوظ حصہ ایک صفہ نمبر ایک سو چالیس آپ کی آمد اجمیر شریف میں دس محرم پانسو اکسٹھ ہجری میں ہوئی محفل اولیہ صفہ نمبر تین سو بیالیس اجمیر شریف پہنچ کر آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھنا چاہا تو کچھ سپاہی نے منع کر دیا یہاں پر راجہ کے اوٹ بیٹھتے ہیں لہٰذا آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب تو تمہارے راجہ کے اوٹ ہی یہاں بیٹھیں گے اوٹ بیٹھ تو گئے مگر جب ان کو اٹھایا گیا تو اٹھنے کے لئے تیار ہی نہ تھے ان کو مارا بھی گیا پھر بھی وہ اپنے جگہ سے نہ اٹھے گویا وہ جمین سے چپک گئے تھے سپاہی پرتھوی راج کے پاس یہ ارضی لے کر گئے اور سارا واقعہ سنایا تو وہ بولا یہ ضرور اس فقیر کے ساتھ کی گئی بچ سلوکی کا صلح ہے لہٰذا انہیں ڈھونڈو اور ان سے مافی ماغو سپاہی غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مافی کے طلبگار ہوئے تو آپ نے انہیں ماف کر دیا اب جب وہ واپس آ کر دیکھتے ہیں تو سب کے سب اوٹ اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے آپ کے اخلاقے قریمانہ کو دیکھ کر اور آپ کی باتوں کو سن کر ہزاروں کا جھنڈ قریمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا تو گھبرا کر سپاہیوں نے آپ پر پانی بند کر دیا اور سوچا جب پانی نہیں ملے گا تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کو آنہ ساغر پر بھیجا اور کہا ایک کاسے میں پانی بھر کر لے آؤ جب یہ مرید آنہ ساغر پر پہنچے اور کاسے میں پانی بھرا تو خدا کی ایسی قدرت ہوئی پورے طلاب کا پانی ایک کٹورے میں سما گیا ادھر طلاب تو خوشک ہو گیا تھا مگر سرکار کی بارگاہ میں پانی کی کوئی کمی نہ تھی ناظرین اگر آپ لوگ دینی جانکاری چینل کو بچانا چاہتے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں جب پانی نہ ملا تو اجمیر شریف میں کھرام مچ گیا آنن فانن میں طلاب کیسے سک گیا لوگ پریشان اور بیچین ہو گئے جب راجہ کو یہ خبر ملی تو پھر سے اس نے اپنے سپاہیوں کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیجا اور منت کی اگر پانی نہ ملا تو لوگ پیاسے مر جائیں گے رحم دلی تو اللہ والوں کی خاصیت ہے تو وہ کاسے کا پانی پھر سے طلاب میں ڈلوا دیا گیا اور پورا طلاب پھر سے پانی سے بھر گیا تمام پجاریوں کے سردار کا نام شادی دیو تھا جب اس نے اپنے بت کھانے کو ویران دیکھا تو بھڑک گیا اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گسے سے حاضر ہوا مگر جو ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس پر نظر ڈالی فوراں کافنے لگا اور گر کر معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا اس کا اسلامی نام سعید رکھا گیا جب اسی نبے ہزار لوگ مسلمان ہو گئے تو راجہ پرثوی راج گھبرا گیا اور سرکار کو روکنے کے لیے اپنے گروہ اور ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر جائی پال کو بلائیا اور خواجہ غریب نواز کے سارے حال سے واقف فرمایا جائی پال نے اس کو بڑے ہی ہلکے میں لیا اور راجہ کو یقین دلایا وہ بہت جلد ان کو یہاں سے بھگا دے گا جائی پال اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڑنے والے شیروں پر شوار ہو کر ہاتھیوں اور اجہدوں کے ساتھ سرکار کے دربار میں پہنچ گیا سرکار نے ہلکی سانس کھیچی اور سب سے فرما دیا کوئی بھی یہاں سے باہر نہ جائے پہلے اس نے اجہدوں کو بھیجا مگر جوہی ختمس ہوا جل کر خاک ہو گیا پھر آگ کی بارش کرنے لگا مگر وہ آگ واپس لوٹ کر خود ان کو ہی جلانے لگی اب جائی پال نے یہ ماجرہ دیکھا تو سوچا اڑ کر آپ پر حملہ کرے تو وہ ہوا میں اڑنے لگا آپ نے اسے اڑتا ہوا دیکھا تو اپنے نالین کو اتار کر اس کی طرف فکا اب یہ نالین جا کر جائی پال کے سر پر برسنے لگی اور لاتے مار مار کر ان کا برا حال کر دیا جائی پال ان کی صداقت کو سمجھ گیا اور فوراں قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی سرکار خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہی نے معاف بھی کر دیا اور انہیں ولایت کی منجل بھی تیہ کرا دی ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا انہوں نے ارج کی حضور مجھے حیات عبدی فرمائے آپ مسکر آ کر فرماتے ہیں تیری یہ تمنا بھی پوری ہوئی کہا جاتا ہے عبداللہ اب بھی جندہ ہے اور انہیں عبداللہ بیابین کہا جاتا ہے اور وہ بھٹکوں کو راستہ بتاتے ہیں سرکار نے اس کے بعد پرتھوی راج کو بھی اسلام کی دعوت دی پر اس نے قبول نہ کیا اور آپ کی مریدوں پر ظلم و ستم کرنے لگا آپ نے اس سے اپنے مریدوں پر ظلم نہ کرنے کی شفارش کی مگر وہ نہ مانا تو آپ نے زلال میں آ کر فرمایا ہم نے جائی پال کو جندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے شہاب الدنگوری کو بشارت دی اور اسے فتح کا مجدہ سنایا شہاب الدنگوری پہلے ہی شکشت کی وجہ سے بیچین تھے اس نے ایک لشکر زرار کو ترتیب دیا اور ہندوستان پر حملے کے لیے نکل پڑا وہاں پہنچ کر اس نے پرتھوی راج کو اپنی اطاعت کا مشورہ دیا مگر وہ اپنی فوج پر گھمن کرتا رہا اور ایک سو پچاس راجاؤں کے فوج کو لے کر جس میں تین ہزار ہاتھی سوار تین لاکھ گر سوار اور بے شمار پیدل سپاہی شامل تھے جنگ پر آمادہ ہوا شہاب الدنگوری نے اپنی ایک لاکھ کی فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک حصہ ہی جنگ کرتا تین حصے آرام کرتے جب پہلا والا حصہ تھک جاتا تو دوسرا حصہ جنگ کرنے کے لیے جاتا اور پہلا والا حصہ آرام کرتا اس کی یہ اقلمندی بہت کام آئی ادھر پرتھوی راج کی فوج دن بر جنگ کر کے تھک چکی تھی شام ہونے کو تھی ایک ترو تاجہ لشکر جب ان پر آ پڑا تو کسی میں ان سے لڑنے کتاب نہ تھی کھانے راو سمیت بہت سے راجہ مالے گئے اور پرتھوی راج گرفتار ہوا یہ جنگ پانسو نواسی ہجری با مطابق گیارہ سو تیرانبے اسوی میں لڑی گئی تھی پرتھوی راج نے بھاگنا چاہا مگر وہ بھی آخر میں مارا گیا سورج جوب چکا تھا اچانک اس کے کانوں میں کہیں سے آزان کی آواز سنائی دی وہ اران رہ گیا اس کو فرستان میں آزان کیسے اسے بتایا گیا یہاں ایک فقیر کچھ دنوں سے مقیم ہے وہی آزان دے کر نماز پڑھا کرتے ہیں وہ وہاں پہنچا وضو کیا جماعت تو کھڑی ہی تھی شامل ہو گیا نماز ختم ہونے کے بعد جیسے ہی اس نے سرکار کے چہرے کو دیکھا تو جان لیا یہی وہ خواب والے بزرگ ہیں جنہوں نے اسے فتح کی بشارت دی تھی آپ کے قدموں میں گر گیا اور دیر تک روتا رہا سرکار نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا ان کی خواہش پر انہیں اپنے سلسلے میں بیعت کیا اور پھر رخصت کیا شہاب الدنگوری دلی میں اپنا نائب کتوب الدن ایبک کو بنا کر واپس لوٹ گیا آپ نے دو شادیاں کی دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر پہلا نکاح پانچ سو نبے ہجری با مطابق گیارہ سو چورہ نبے اسوی میں بی بی آمت اللہ سے کی جن سے آپ کو تین اولادیں ہوئیں دو بیٹے حضرت خواجہ فخر الدین اور حضرت خواجہ حسام الدین رحمت اللہ علیہ اور ایک بیٹی بی بی حافظہ زمال اور دوسرا نکاح چھ سو بیس ہجری با مطابق بارہ سو تئیس اسوی میں سید وجیہ الدین مشہدی کی بیٹی حضرت بی بی آسمت اللہ سے ہوئی جن سے آپ کو ایک بیٹا ہوا حضرت شیق ابو سعید رحمت اللہ علیہ اور ناظرین اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہے کمنٹ باکس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آن کے گھر کتنے سال رہے آپ کی اوپشن اے تیس سال بی گیارہ سال سی پندرہ سال بی پانچ سال اور ناظرین اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں امید کرتی ہوں یہ نہیں انفرمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی موسیقی